موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر بلوچستان میں گندم کی قلت کے باعث آٹے کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس کے سبب سو کلو آٹے کی بوری کی قیمت پانچ ہزار تین سو روپے تک جا پہنچی بلوچستان میں گندم کی قلت اور فلور ملز کو ریائیتی نرخوں پر گندم نہ ملنے کے باعث آٹے کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو ماہ کے دوران چار مرتبہ قیمتوں میں اضافہ ہوا فی کلو آٹے کی قیمت تریپن روپے تک جا پہنچی جس نے شہریوں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہرڈولی پاکستان مسلم لیگ اور جویا گروپ کی کامیابی ڈیرہ سیال والا نزد حمید کوٹ میں سیال برادری نے سب تین گروپ کو چھوڑ کر جویا گروپ کے ساتھ دعا خیر کر دی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق ایم پی اے ملک محمد فیروز جویا کے ساتھ ملک محمد آمیر حیات ملک محمد زلفقار احمد جویا ایڈوکیٹ ملک زفر اقبال سیال ملک محمد اکبر سیال ملک محمد تارک سیال ملک محمد حاکم سیال اور تمام سیال برادری نے دعا خیر کی عالمی شہرت کے آفتان ہاتھ قوان شگر جنید جمشید حافظ فہد شاہ کی جامعہ پاروکیہ سادیا احمد پرسیال آمد جنید جمشید کے مشہور کلام سے شہریوں کے سماعتوں کو نوازا اور سید لطیف احمد شاہ ملک محمد ساجد تبصم محمد زشان انجم محمد عثمان حیدری اور ملک وسیم اجاز کے ہمرا شیخ خالد یاسین کے بہنوئی شیخ سید احمد صدر انجمن تاجران احمد پرسیال کے لیے ان سے تازیت اور دعا کی بدین ٹیل کے علاقوں میں ایک بار پھر سے نہر خالی اور ذرائی زمینیں بنجر ہونے لگی جس کے خلاف سندہ بادگار اسوسی ایشن کی جانب سے دسویں روز بھی احتجازی مظاہرہ کیا گیا اور علامتی بھوک ہر طالبی کی گئی کاشتکاروں نے الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پانی نہروں میں مجود ہونے کے باوجود مصنوعی قلت کی جا رہی ہے جبکہ سپریم کورٹ کے واضح احکمات ہیں کہ ان علاقوں میں پانی پہنچایا جائے نشہر و فیروز حالانی کے قریب قومی شہرہ پر مسافر وین درخ سے ٹکرا گئی ایک لڑکا جا بحق جبکہ پانچ سے زائد افراد زخمی لاش اور زخمیوں کو حالانی اسپتال منتقل کر دیا گیا مسافر وین کراچی سے ایک گھمبر جا رہی تھی حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا جھنگ شورکورٹ نوہ شہر سے گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے 18 سالہ نوجوان اومیر سجاد قریشی کی تشدد زدہ لاش تحصیل چوک کے قریب سے برامت نوجوان وکیل کا منشی تھا جسے بدفیلی کے بعد انتہائی بدردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا گم سے نیڈھال برسا کے جانب سے ڈیپیو جھنگ سے کاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ نیوز روم سے فل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز